اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیابیٹل ٹی وی اور میں اور اخشان میر لہور میں آج پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے زبردست جلسے کا انقاط کیا جا رہا ہے شیر افضل مروت اور دیگر قیادت اس وقت لہور چائدنا سکیم پہنچنے والی اور انتظامات جو یہاں پر ہیں اس پارک میں یہ بڑے منفرد بھی ہیں اور دلچسپ بھی ہیں یہاں پر پہلوانوں کا کھاڑا ہے پہلوان یہاں پر اپنی روٹین کی ورزش کر رہے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ شیر افضل مروت صاحب کو نہ صرف یہاں پر ویلکم کریں گے بلکہ مکمل طور پر ان کی حفاظت کا ذمہ بھی انہوں نے لے رکھا ہے ہم بات کرتے ہیں پہلے شویب صاحب سے جنہوں نے تمام تاری انتظامات یہاں پر مکمل کی ہیں آپ نے پہلوانوں کیا کھاڑے کا انتخاب کیا جلسے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو میڈیا ٹیم کا شکریہ جو یہاں پر پہنچے ہیں ورکر سے بھی پہلے ہماری میڈیا ٹیم یہاں پہنچی ہے آپ دوستوں کا بہت شکریہ اور باقی دوستوں کے بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں اور پہنچیں اور یہ دنگل دیکھیں یہ حق اور باطل کا دنگل ہے جس میں ہمارے پہلوان بھی بھرپور شرکت کر رہے ہیں یہ آئے ہیں یہاں پہ افاظت کے لیے اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسے چمکتے ہوئے چیرے ہیں چمکتی ہوئی باڈیز ہیں اور ایک پہلوان ہمارے جو شیر افضل مروہ صاحب آ رہے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے بھی یہاں پہ موجود ہیں تو ایک تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے جیسے پی ٹی آئی ہمیشہ منفرد انداز میں جلسہ کرتی ہے تو یہ انشاءاللہ ایک منفرد انداز کا ایک جلسہ ہوگا اور اس میں بھرپور ہماری عوام شرکت کرے گی اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیشہ سے پی ٹی آئی کے جلسے کمپین آپ کو پتہ ہے کبھی ہمیں اجازت نہیں ملی ہم نے پہلے جلسہ شالی مار چوک میں رکھا تھا اور تمام اپنے دوستوں کو شالی مار چوک کا ہم نے ان کی لوکیشن اور ساری اطلاع ٹائم وغیرہ وہاں کا دیا ہوا آپ نے پھر تبدیل کر لی ہم نے تبدیل نہیں کیا ہمیں اجازت نہیں ملی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل شام کو ہمارا جو آفیس ہے سکنیر کے پاس جی ٹی روڈ پہ اینے ایک سو انیس کا ہمارا سنٹرل آفیس ہے وہاں پہ پولیس نے دھاوا بولا ہمارے ایم پی اے کو جو ہے اریسٹ کیا اور ہمارے پچاس سے زیادہ جو ورکر ہیں ان کو اریسٹ کیا ہمارا سارا سمان اٹھا کے لے گئے اور خوف و حراس پھیلانے کی اطلاع تو ابھی بھی مل رہی ہے کہ قیادت یہاں نہیں پہنچے گی انشاءاللہ پہنچیں گے ضرور پہنچیں گے جس طرح بھی ہو سکا یہاں پہ ہم پہنچیں گے ہماری قیادت پہنچے گی ہمارے ورکر پہنچے گے آپ کو میں یہی بتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے ہمیشہ مشکلات پیدا کی گئی ہیں یہ لوکیشن اب ہم اس ٹائم پہ لوگوں کو یہ لوکیشن بتا رہے ہیں کہ یہ والی لوکیشن ہے آپ کو بتا دیکھیں جلسے کا ٹائم ہو گیا ہے سارا کچھ ہو گیا ہے پہلے ہم کئی اور تیاری کر رہے تھے اب یہاں پہ ہمیں یہ والی لوکیشن اچھا اس گراؤنڈ میں کتنے لوگ آ جائیں گے تقریبا انشاءاللہ یہ کھچا کھچ بھرے گا ہماری پوری کوشش ہے میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ لوکیشن ابھی ہم لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے اس لوکیشن کو لوگوں تک پہنچانا کہ یہاں پہنچیں آپ کو بتا یہاں اس طرف بھی پارک ہے اس طرف بھی پارک ہے چاروں طرف پارک ہے اور یہ چار دیواری کے اندر ہمیں بند کرنے کی پوری کوشش کی گیا لیکن انشاءاللہ ہم پور امید ہیں کہ ہمارے سارے ورکر یہاں پہنچیں گے اور یہ پورا پنڈال جو ہے انشاءاللہ بھرا ہوا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ آج کا پہلوان کامیاب کروائیں گے جی کیسی تیاری ہیں تڑے سمجھے بیتری یہ جو بھی آ رہی ہیں جی ماں رکھاڑے کی ماشاءاللہ مکمل تیاری ہیں پاکستان تیاری ہیں ماشاءاللہ ہر جگہ کچھ دی کلنے کے لیے تیاری ہیں ماشاءاللہ اس کو جدہ مرضی لے جائیں یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مارے ملوک کے لیے کوئی بہتر آئے جو مارے ملوک کو بہتری بہتری بنائے اور یہ مارے کھاڑے کی سپورٹ کریں تو ہم ان کے ساتھ ہیں تو ناظرین اس وقت چائنا سکیم لاہور میں میں موجود ہوں جہاں پر تمام تر تیاریوں کو حتمی شکل دی جاری یہ کچھ دیر میں جلسہ یہاں پر منقض کیا جارہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی رخشان میر کو دے کیپٹل ٹی وی سے اجازت اللہ حافظ